فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ صدق اللہ مولانا العظيم بارگاہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صل على سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعالیہ وآصحابہ الكرام ابنہ الكریم وبارک وسلم صلاطا دائمتا سرمدن آبادا عزیزان اگرامی وقار معمول کے مطابق اس مسجد پاک میں ہر سال میلاد النبی کے بارہ روزہ اجلاس منعقد کیا جاتے ہیں مسلسل کئی سالوں سے میری بھی آپ کے درمیان حاضری ہے بس ہم دعا یہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آخری سانس تک حضور کی ملاد مناتے مناتے دنیا سے جانے کی توفیق دے اور یقینا یہ سنیوں کے حصے میں آیا ہے جو فخر سے کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم فیدائش مولا کی دھوم میرے عزیز و حسامائین حضور کی ملاد جو ہے کب تک مناؤ کے بارہ ربیو لوگل تک کل تک پرسوں تک ایک مہینے تک آلہ حضرت تو ہمیں یہ سکھا کر گئے حشر تک ڈالیں گے ہم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہمت و رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں میلاد کا موسم جیسی آتا ہے ماہ ربیع النور یہ بہت سارے چہروں کو ایک الگ امتیازی شان دیتا ہے ربیع الاول میں بہت سارے چہرے پہچانے جاتے ہیں کچھ اجلے ہو جاتے ہیں کچھ کالے ہو جاتے ہیں کچھ جگہ لائٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے کچھ جگہ اندھیرہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ربیع الاول شریف یہ ایک کسوٹی ہے جو دلوں کے اندر موجود نور ہو کی بغض ہو چہرے پہ لکھر آ جاتا ہے الحمدللہ سنیوں کے چہرے بھی جگمگاتے ہیں مسجدیں بھی جگمگاتی ہیں کیوں نہ ہو جب دنیا اپنے بچوں کے بڑے منانے میں لاکھوں روپے خرچ کرتی ہیں ہم کائنات کے آقا و مولا کی ولادت پر خوشی کا اظہار کریں یہ ہمارے حصے میں آئی وی قسمت کی بات ہے یہ ہمارے نصیبے کی بات ہے بہرحال میں آپ کو ایک بات ارز کرتا ہوں آلہ حضرت کا ایک شیر حشر تک ڈالیں گے ہم اکثر ہوتا یہ ہے کہ آلہ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے کہ اشار سمجھ میں نہ بھی آئے تو مجمع جھومتا ہے اس لیے کہ وہ عشقی کی زبان ہے لیکن اگر سمجھ میں بھی آ جائے تو ایمان تازہ ہوتا ہے ایک واقعہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میلاد کے موسم میں کیا ہوا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس سال ہوئی عام حالات میں نہیں تھی بلکہ سال بھر عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے پوری دنیا میں جس کو ارہازات کہا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ عرب کی سرزمین جو کئی سالوں سے بارش نہیں برستی آج بھی اس سال اتنی بارش ہوئی تھی کہ پورے عرب کی سرزمین میں سبزیں اگ گئے اور لوگوں کی خوشحالیاں بڑھ گئیں جو کئی سالوں سے قہد سالی کے شکار تھے سب ختم ہو گئیں اس سال عرب میں جتنے بھی مکہ مکرمہ میں بچے پیدا ہوئے ہر ایک کے گھر میں لڑکا ہی پیدا ہوا یہ عجیب و غریب چیزیں تھی ارہازات اس کو کہتے ہیں اور ایران میں ملک فارس میں ایک ندی ہے جس کو بہر ساوہ کہتے ہیں بہر ساوہ یہ اچانک خوش ہو گئی ندی بہتی ہوئی ندی اچانک رات و رات خوش ہو گئی سک گئی اور ایک بہر سماوہ جو کئی سالوں سے سوکھی ہوئی ایک ندی تھی وہ اچانک جاری ہو گئی لبا لب پانی بھر گیا یہ سب جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں ان میں سے ایک جو ہے بہت عجیب و غریب واقعہ بڑا وہ کیا تھا کسرا کے دربار میں وہاں ایران میں ایک آگ لگائی جاتی تھی ہزار سال سے وہ اچانک بجھ گئی یہ آپ نے سنا ہو گیا میلاد کے سال حضور کی ولادت کے سال ایک جو بڑا واقعہ پیش آیا وہ یہ واقعہ تھا کہ کسرا بادشاہ کا جو محل تھا یہ توجہ چاہتا ہوں میں سمجھا رہا ہوں کسی اور بات کی طرف لے جاتا ہوں فارس کہتے ہیں ایران کو پہلے ایران کو فارس کہا جاتا تھا فارس کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرا کہتے ہیں اور کسرا کا جو محل تھا وہ آج بھی مدائن میں موجود ہے عراق میں عراق شام سب ایک ہی تھے عراق اور ایران سب فارس کہلاتے تھے تو یہ فارس کا کسرا بادشاہ کا جو کسرا تھا بہت بڑا اور اس کو اس بات پر ناز تھا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں میرے کلے کو نہیں توڑ سکتی ہلا نہیں سکتی اس کا یہ غرور تھا اس کا یہ اعلان گھمن میں رہتا تھا بادشاہ کا لیکن ربیل اول شریف کے اس موسم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن بارہ ربیل اول کو اچانک وہاں پر ایک زلزلہ آیا اور اس کی دیوار میں اتنا بڑا شگاف اتنی بڑی پھٹن درار جو اس قلعے کے اندر ایسی پیش آئی کہ ایک آدمی دیوار میں سے آ جا سکتا ہے گزر سکتا ہے آج بھی موجود ہے آج بھی عراق میں وہ موجود ہے دیوار شک ہو گئی ہے اور آدمی اس میں سے داخل ہو سکتا ہے اتنا زیادہ لیکن گرانی محل محل گرانی ہے لیکن دیوار پھٹ گئی ہے اور یہ اتنا عجیب واقعہ تھا جیسے دنیا کو غرور تھا ٹائٹانیک جہاز ڈوب نہیں سکتا ڈوب گیا اسی طرح سے کسرا کے محل کے بارے میں یہ اندازہ لگایا جاتا تھا کہ بڑے سے بڑا زلزلہ بھی جو ہے اس دیوار کو ہلا نہیں سکتا اتنا مضبوط انہوں نے بنایا تھا اب اسی سے اندازہ کرو دو ہزار سال گزرنے کے بعد آج تک وہ قلعہ محبوظ ہے تو اس زمانے میں کتنا مضبوط رہا ہوگا لیکن جب صبح ہونے کے بعد قلعے کی دیوار پھٹی دیکھا بادشاہ نے تو سارے لوگوں کو بلایا گیا یہ ہوا کیا نجومیوں کو ہوں بلایا گیا اپنے علم سے معلوم کرو پتا چلو ایسا میرے محل میں ہوا کیوں اچھا جو کنگورے لٹکے ہوئے تھے چودہ کنگورے وہ سب زمین پر گر پڑے تھے یہ اچانک نہیں ہو سکتا ایسا کیسے ہوا تو نجومی سب کاہن جو جوتش ہیں اٹکل پچھو تو مارتے تھے لیکن کبھی کبھار تیر لگتا بھی تھا تو اپنے ستارے کے علم کے مطابق دیکھتے ہیں اور بادشاہ کس را سے کہتے ہیں یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ہمارا علم تو یہ کہتا ہے کہ عرب میں کوئی بچہ پیدا ہوا جو تمہاری سب سلطنت ختم کرنے والا ہے اور اس کی سلطنت اور اس کا قبضہ سب پر قائم ہونے والا ہے ہم نے علم نجوم کے اعتبار سے یہ پایا ہے آج ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جس کو امام زمن نے کہا تھا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا صبح شبہ ولادت اب یہ کیا ہوا یہ ذہن میں واقعہ رکھو کس کے قلعے کے اندر درار آئی فارس کا قلعہ فارس کا قلعہ کب آئی کب ہلے گی دیوار ولادت کے دن حضور کی ولادت کے دن پتہ یہ چلا حضور کی ولادت کے دن اچھے اچھے قلعوں میں زلزلہ آتا ہے اور دیواریں پھڑ جاتی ہیں تو عالی حضرت اب اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں سنو تمہارے درمیان اب اس مسئلے کو واضح کر دیتا ہوں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم ہم میلاد کی دھوم ہر سال نہیں ہر دن مناتے رہیں گے اور ہوگا کیا یاد رکھو مثل فارس فارس کی طرح اب نجد کے قلعے گراتے جائیں گے مکہ میں حضور کی پیدائش ہوئی تھی فارس کے قلعے میں دھرار آگئی تھی اور اب ہی ہم مدنپورا میں بیٹھ کر میلاد منائیں گے نجدی قلعے بھی ہلتے نظر آئیں گے ہو بہت دور نہیں نجدی قلعے تو بہت دور ہوں گے بہت قریب بھی ہلتے نظر آئیں گے یہ کیوں ہلیں گے اس کی وجہ یہی ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے حقیقت میں مومن کون ہے مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم پہ مرے دل سے نجدی بھی تو کرتا ہے ان کی تعظیم مرے دل سے دونوں جگہ مرے دل سے ہے لیکن دونوں کے معنی میں بڑا فرق ہے پہلا والا جو مرے دل ہے وہ سنیوں کے حصے میں آیا ہے اور دوسرا والا مرے دل جو ہے یہ گستاخوں کے حصے میں آیا ہے بہرحال میرے عزیزوں میلاد کی خوشیاں منانا اللہ تبارک و تعالی نے اہل خیر کو حصہ آتا فرمایا حضور کے چانے والوں کے حصے میں ہے اللہ کریم ہماری نسلوں کو صبح قیامت تک حضور کی میلاد منانے والوں میں پیدا فرمایا ہے لوگ اس کے چیمے گوئیاں کرتے رہ گئے اعتراضات میں رہ گئے شک و شبہات میں رہ گئے سوالات میں رہ گئے بہت ساری باتیں ایسی ہیں میرے عزیزوں مستحسن کام اسلام میں بزرگوں نے کیا ہے اور ثواب اس پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملے گا کیونکہ بزرگوں کا کیا ہوا کام بھی عجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے جو لوگ یہ آپ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوا فلا وقت نہیں ہوا ارے میں دو باتیں بتاتا ہوں آپ کو امام زرقانی نے المواہب اللہ دنیا میں لکھا ہے اور ایک عجیب و غریب واقعہ میں آپ کو بتاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جس دن ہوئی نا بارہ ربیل اول شریف کو اس رات کو اللہ تعالی نے کائنات کے جانوروں کو بولنے کی طاقت دی سارے جانوروں کو امام زرقانی نے المواہب اللہ دنیا میں اس روایت کو نقل فرماتے ہیں اس رات جانوروں کو بولنے کی طاقت دی گئی لیکن کیا بولنے کی ہر جانور دوسرے جانور کو حضور کی آمد کی بشارت دے رہا تھا اور مبارک بادیاں پیش کر رہے تھے کہ مبارک ہو شہ کونین تشریف لائے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں ہر جانور دوسرے جانور کو بشارت دے رہا تھا امام زرقانی نے کتاب میں لکھا ہے میں یہی محسوس کرتا ہوں وہ کتنے خوش نصیب چار پیر کے جانور تھے جو حضور کی آمد پر مبارک بادی دے رہے تھے ان غلیظ دو پیروں کے جانوروں سے تو بہتر ہے جو حضور کی میلاد پر شرک کے پتوے لگا تھے حضور اکران صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ناک بھو سکیڑتے ہیں ان سے بہتر تو چار پیر کے جانور تھے جو آمد مصطفیٰ پر خوشیاں منا رہے تھے اب جو سوال ہے وہ میں آپ کے ذہن سے اس کو دور کرتا ہوں پھر میں اپنے موضوع پر آتا ہوں میلاد کی نفل ہے جو پروپیکنڈا پہلائے جاتا ہے مکہ میں حضور پیدا ہوئے نفی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے سب کا پتا ہے نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی پیدائش کی خوشیاں تو مکہ میں منع ہی نہیں گئی تھی چودہ سو سال کے بعد اب سب صرف بریلوی منعنے لگ گئے بریلوی منعنے لگ گئے حضور جب پیدا ہوئے تھے تب تو خوشیاں کوئی منع نہیں تھا ان ظالموں سے اتنا ہی پوچھو حضور جب پیدا ہوئے تھے تو ایمان والے وہاں تھے کی کافر تھے مکہ میں کون لوگ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت یا تو ان کی ماں حضرت آمینہ وہ اہل ایمان میں سے ہیں یا آپ کے دادا حضرت عبد المطلی باقی سب کون تھے وہ لوگ تو نہیں منائیں گے جو کفار و مشرقین تھے وہاں پر بد پرستی کے شکار تھے اور اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ مکہ والے نہیں بنائے تھے اور اگر ان کا تعلق بھی انہی کی ضروریت سے ہے تو ہمیں سوال اور جواب کرنے رد بھی نہیں آپ کا تعلق آپ کا خاندان آپ کو مبارک مکہ والے نہیں منائے تھے سچ کہتے ہو آپ نہیں منائے تھے اس لئے نہیں منائے تھے کہ کافر تھے مشرقین تھے اس لئے نہیں منائے ہاں ہم بتاتے ہیں منایا کون تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیہ یہ کہتے ہیں نا کہ مکہ والے نہیں منائے تھے لیکن ترپن سال حضور نے مکہ میں زندگی گزاری ترپن سال کے بعد جب حضور حجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کی وہ تاریخ یاد کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام حالتوں میں مدینہ میں داخل نہیں ہوئے مدینہ والے مسلسل نو دن سے میرے آقا کے انتظار میں پورا دن گزارتے تھے مدینہ سے نکل آتے سنیت الودا کی گھاٹیوں پر جمع ہو کر کے تک تکی بان کر دیکھتے تھے کہ رسول اللہ مکہ سے نکل چکے ہیں مدینہ کب آنے والے ہیں کب آنے والے ہیں شام تک انتظار کرتے اپنے گھروں پر جاتے تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کا وقت آیا پورے مدینہ والوں میں جو خوشیوں کی لہر تھی بخاری شریف میں بھی موجود ہے مسلم شریف میں بھی موجود ہے بنو نجار وہاں کا مشہور خاندان ہے مدینہ کا وہاں کی بچیاں اپنے ہاتھوں میں دفلے کر کے آگئیں غلام حبشی بھی نیچے آگئے جوان مرد بھی اتر آئے عورتیں اپنے گھروں کی چھت پر تھی اور سبوں نے جب آفتاب رسالت کو چھمکتے ہوئے دیکھا پکار کر کہا تلع البدر علینا من سنیات الوداعی وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی وہ بچیاں گنگناتی تھی جس کو بخاری نے نقل کیا ہے یہ کہتی تھی سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے چودویں کا چاند ہم پر تلو ہو گیا ہے ان کے آنے پر ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے شہر میں آیا ہے یہ خوشیاں منائی تھی حضور کی ولادت کی خوشیاں مکہ والے نہیں منائی تھی یہ تو ان کو یاد ہے لیکن حضور کے مدینے میں داخل ہونے کے وقت مدینے والے جو خوشیاں منائے تھے یہ کیوں نہیں یاد ہے کہ میں مبارک و ابو جہل ابو لہب و شہبہ کا خوشیاں نہ منانا اور سنیوں کے قسمت میں بنو نجار کی وہ بچیاں آئی ہیں اور الحمدللہ آج ہم میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں تو اہل مدینہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں مدینے والوں کی اقتداء کرتے ہیں الحمدللہ مدینے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کیے تھے اور آج ہم انہی کے نقش قدم پر جب جب محفلیں سجاتے ہیں میرے آقا کے استقبال میں کھڑے بھی ہوتے ہیں سلام بھی پیش کرتے ہیں یہ مدینے والوں کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ مدینے والوں کا ایمان عطا فرمائے اب چلتے چلتے یہ بات بھی کلیر کر دوں چونکہ ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے کئی لوگوں تک پہنچتی ہے کئی لوگوں کو کرتی بھی ہے تو تھوڑے اور کڑھا کے ہی جائے کہ جو کہتے ہو کہ مکہ والے نہیں منائے تھے نہیں تمہیں پتہ نہیں تمہارے باپ دادے بھی منائے تھے ابو لہب نے کچھ ہی منائی تھی یہ بغاری شریف میں موجود ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا ہیں ابو لہب کے چھوٹے بھائی ہیں سگے چچا ہیں ابو لہب کے مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس کو خواب میں دیکھا گستاق تھا حضور کو تکلیف دیتا تھا عذیت دیتا تھا لیکن بعد میں نا حضور کی پیدائش کے وقت تو دشمن نہیں تھا حضرت عباس کہتے میں نے اپنے بھائی کو کب مرنے کے بعد دیکھا خواب میں بغاری کی حدیث ہے پوچھا کیا حال ہے تیرا ابو لہب کہتا روز انگاروں میں جلتا ہوں روز انگاروں میں جلتا ہوں لیکن پیر کا دن آتا ہے تو میری شہادت کی انگلی کو تھنڈا کر دیا جاتا ہے میں موہ میں اس کو رکھتا ہوں چوستا ہوں تو تھنڈک محسوس ہوتی حضرت عباس نے پوچھا ایسا کیوں پیر کے دن ابو لہب کہتا ہے اس لیے کہ پیر کے دن میرے بھتیجے محمد پیدا ہوئے تھے اور میری لونڈی میری کنیز سوائبہ آ کر مجھے خبر دیتی ہے کہ تمہارے مرہوم بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا مجھے اس دن خوشی تھی دلی خوشی تھی میں نے اس انگلی سے اس کو کہا جا آج تو آزاد ہے قبر میں آج بھی دیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں نا میلات کی خوشی نہیں منائے باپ دادے منائے ہیں تم نے پڑھا نہیں ہے پڑھا نہیں ہے کافر و مشرق اگر حضور کی آمد کی خوشی پر لونڈی آزاد کیا اسے قبر میں سکون دیا دھارا ہے اللہ کا کرورہ احسان ہے کہ تم عاشق رسول ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھانے والے ہو اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیوں میں کا اظہار کرتے ہو یقینا یہ باعث سواب بھی ہے اور باعث عجر بھی ہے انشاءاللہ اس سے تمہارے مراتب بلند ہوں گی انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا ایک اور انداز سے میں آپ کو بتا دوں بہت ضروری بھی ہے بہت ضروری ہے کیوں جانتے ہیں آپ کہ کچھ عقیدہ ہمارا واضح ہونا ضروری ہے آپ رسول کو کیا سمجھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات ایسے ہیں کہ کبھی کبار ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی حضور کے موجزات دیکھ کر یہ کہنا پڑے کہ وہ خدا ہیں جیسے عیسائی گمراہ ہو گئے نا عیسیٰ علیہ وسلم کو مرد زندہ کرتے دیکھا مٹی کے پرندوں کو پھونک مار کر اڑاتے دیکھا کور اور اندھے لوگوں کو ہاتھ رکھ کر کے صحیح کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو کہیں بیٹھے کہ یہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں عزیر علیہ وسلم کو یہودی کہنے لگے یہ اللہ کے بیٹے ہیں ہمارے نبی کے موجزات تو ایسے ہیں سورج کو پلٹا دیا ہے چاند کو ٹکڑے کر دیا ہے ایسے عجیب و غریب ہیں موسیٰ علیہ وسلم کا لاتھی مار کر پتھر سے پانی نکالنا تو موجزہ ہے لیکن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو انگلیوں سے پانی ظاہر کرتے ہیں پتھروں سے پانی کا نکلنا تو عادت میں ہے دیکھا بھی جاتا ہے لیکن انگلیوں سے نکلنا اور وہ بھی پسینے کے برابر نہیں ساڑھے پانچ سو صحابہ اس پانی سے سہراب ہوئے یہ انگلیوں سے پانی کا نکلنا یہ موجزات یہ ساری چیزیں کنکروں کو بولنے کی قابل بنانا نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کی موجزات دیکھ کر پھر کبھی کوئی گمراہ نہ ہو جائے اور یہ نہ کہہ بیٹے کہ یہ بھی خدا ہے جو زمین پر اتر پڑے عزیز آنِ غرامِ وقار اب خدا کی صفت کیا ہے ہم خدا کو کیا مانتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ صَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُغْلَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُونَ اَحَدْ یہ اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کا پورا خلاصہ اس سورے میں ہے اے محبوب آپ فرما دے وہ اللہ ایک ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں اب جو بات آتی ہے وہ اصل بات ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُغْلَدْ وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے وہ پیدا کسی سے نہیں ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا یہ مین عقیدہ ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُغْلَدْ جو عیسائیت کو بھی کاٹ دیتا ہے کفر و شرک کو ہندووں کے جو عقیدے ہیں وہ اس سے پیدا ہوا وہ اس سے پیدا ہوا پھر بھی بھگوان نے پھر بھی خدا ہے خدا کا تصور ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ پیدا کیسی سے نہیں ہوا اور اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اب سنو میلاد کے متعلق میں کہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا سننی ہو اس لئے بھی ضروری ہے تاکہ ان ظالموں کو یہ بتائیں ہم رسول کو خدا نہیں مانتے ہم رسول کو خدا نہیں مانتے کیونکہ خدا وہ ہے جو پیدا نہیں ہوتا اور میرا رسول پیدا ہوا ہے ہم میلاد کا دن منع کر کے بتا رہے ہیں کہ میرا رسول آمنہ کے لال پیدا ہوئے تھے بارہ ربی اللہول کو اور سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا بس ساتھ میں یہ عقیدہ ہمارا ضرور ہے میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے بات سمجھ آ گئی حضور کی میلاد منانا اس لئے ضروری ہے کہ ہم حضور کو خدا نہیں مانتے ہم خدا نہیں مانتے وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے بندے ہیں اور خدا کی اللہ کا کبھی میلاد منائے آپ ہیں کسی سے سنا کہ اللہ کبھی میلاد کا دن وہ کسی دن پیدا ہوا نہیں اسی لئے یہ شرک کو ختم کرنے والی چیز میلاد ہے اور اس کو ہی یہ شرک بنا بیٹھے ہیں شرک کو ختم کرتی ہے میلاد کو اگر میلاد حضور کے لئے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پیدا نہیں ہوا اور رسول پیدا ہوئے یہ سمجھ کر کے چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں چونکہ مجھے جو حکم دیا گیا تھا ظاہر سی بات ہے یہ بہت ذمہ دار ممبر ہے اور یہاں پر سننے والے بھی الحمدللہ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں اور میں ہی غیر ذمہ دار آدمی آ جاتا ہوں بیچ میں لیکن پابند کرنے کے لئے عراقین آپ کے انتظامیہ اور خطیب و امام کی شاید ان کے مشہوروں سے یہ ہر آنے والے کو موضوع دے کر باند دیتے ہیں تاکہ ادھر ادھر گھوڑا نہ دھوڑا ہے اور انشاءاللہ ان کے حکم کی پابندی بھی میں کروں گا مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ محبت رسول اور اطاعت رسول پر گفتگو کرنی ہے اس کے علاوہ عمری زندگی میں ہے کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت یہی اصل ایمان ہے اور جو اب تک کی باتیں میں نے تمہید میں کہا یہ میلاد کا موسم ہے ضروری تھا آپ کے درمیان کرنا اس لئے میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھا تاکہ آپ کے دماغ میں خلیش نہ ہو کیونکہ یہ موسم ہی ایسا ہے بہت کیڑے سوشل میڈیا پر باہر آتے ہیں بہت آتے ہیں دیکھنا آپ بہت ساری چیزیں ہیں میلاد کے متعلق سارے پتہ نہیں ہر سال یہ ان کے پاس فکس موجود رہتا ہے جیسی ربیل اول کا چھاند نظر آیا شروع ہو گیا صحابہ نے نہیں منایا تابعین نے نہیں منایا اولیاء نے نہیں منایا بھولے بھالے سنیوں کو صرف اور صرف یہی ساری باتیں کر دیں ان کو اب تک یہ شرم نہیں آتی کہ ان کی شادیوں کے کروڑوں کے خرچے کون سے صحابہ نے منایا تھے یہ جس طرح کے اجتماعات اور کونفرنسیں جو کچھ بھی ہوتی ہیں کون سے صحابہ نے بنایا ہے اور یہ اب تو حالت یہ ہے کہ قومی وطن یعنی دن منانا ان کے نزدیک تو جائز ہے یعنی نیشنل ڈے سعودی میں تو بہت دھوم دھام سے بنایا جاتا ہے ان سے پوچھو کون سے صحابہ نے نیشنل ڈے بنایا تھا نیشنل ڈے پر پوری چھٹی ہر جگہ چراغاں خوشیاں حضور کی ملاد پر ہی ساری دلیلوں کی ضرورت اور اب تو آپ دیکھ رہے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہو سکو تو پھر اللہ تمہیں ہر زلیل کے قدموں پر ڈال دے گا حضور کے نہیں ہو سکے تو پھر کہاں ہوگا ہر گھر جھنڈہ لگانے پر تو تیار ہیں میرے مصطفیٰ کے جھنڈے پر اعتراض ہیں اور لوگوں کو رازی کرنے کے لئے کہاں کہاں جھنڈہ لگایا یہاں بھی لگایا وہاں بھی لگایا گھر پہ بھی لگایا پیشانی پہ بھی لگایا پھر بھی دیکھو بیچاری حکومت تم کو ہی دہشتگرد کہہ رہی ہیں جھنڈے لگاؤ چار چار لگاؤ ملک کے لگایا اور بیچاری پی پارٹی کے بھی جھنڈے لگایا پھر بھی دہشتگرد تم ہی ہو تم ان کو رازی نہیں کر سکتے میں اس جماعت کی بات کر رہا ہوں جو حضور کی میلاد پر شرک و کفر اور بیداد کے فتوے لگائی اور باقی سارے نیتاؤں کے جھنڈے لگا کر گھومتے رہے لیکن الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم ایرے غیرے جھنڈوں کی طرف نہیں گئے میرے ملک کے جھنڈے کی طوری نہیں کرتا میں ہمارے ملک کا جھنڈہ ہمارے لئے عزت کا اور فخر کا سبب ہے لیکن ساتھ میں ہم یہ اعلان ضرور کرتے ہیں کسی کی جے و جے کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو کسی کی جے و جے کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار بندوں کو ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں کی آزمائش آ جائے لیکن جھکایا نہیں جا سکتا دنیا انہیں نہیں جھکا سکتی اور یہ چاپلو سی کرتے کرتے زندگی گزر گئی لیکن ابھی تک اپنا چہرہ صاف نہیں کر پائے چہرہ صاف ہو بھی نہیں پائے گا زندگی پر دہشتگردی کا ٹائٹل ان کے ساتھ جڑا رہے گا اسی لئے ہم کہتے ہیں آ جاؤ ہمارے ساتھ میلاد مناؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں میں شامل ہو جاؤ اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینے میں بھی وہ روب ڈالے گا آج ہم دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں تو صرف اس لئے کہ ہم نے تمہاری طرح فضلہ نہیں کھایا کسی کا بلکہ ہم جو کھاتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کی برکت کھاتے ہیں اور ہم دنکے کی چوٹ پر پھر یہ کہتے ہیں تیرا کھاوان تیرا گنگاوان یا رسول اللہ حضور کی ملاد کیوں نہ منائے حضور کا کھاتے ہیں آپ سنیئے میرے عزیزوں نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں مجھے حکم دیا گیا میں مختصر گفتگو کروں گا بہت دیر تک نہیں کیونکہ مجھے وقت کا بھی پابند بنایا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ انسان کی فطرت میں ہونا چاہیے اور محبت کسی سے ہوتی ہے تو اس کے آثار اس کے چہرے پر بھی ظاہر ہوتے ہیں اس کی زندگی پر بھی ظاہر ہوتے ہیں آدمی محبت میں جب مبتلا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں چینجنگ شروع ہو جاتی تبتیلیاں آنے لگ جاتی عام سی بات ہے آپ دنیا میں بھی دیکھیں ایک مجازی عشق و محبت میں جو بندہ پاگل ہونے لگتا ہے کسی لیلہ کے پیچھے ہے کسی محبوبہ کے حسن کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس کی زندگی میں چینجنگ آ جاتی ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھار کر کے پیچھے لگا رہتا ہے کبھی کبھار آپ نے دیکھا کتنے مجنو ایسی بنے ہیں شیر و شائری کرتے ہوئے محبت یہ اگرچہ دنیاوی عشق ہے دنیاوی محبت ہے مجازی عشق ہے لیکن جو کائنات کے آقا و مولا کی محبت میں فدا ہوتا ہے پھر وہ سر چڑھ کر کے بولتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا نازے دواء اٹھائے کیوں محبت کی ایک بات ہے میرے عزیزوں جب تمہیں سچی محبت ہو جائے یہ عام سی بات ہے تقریروں میں کہہ لینا یا کسی اور کو کہہ لینا کہ میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن ریل جو ہوتی ہے جو اگدم پیور جس کو کہتے ہیں وہ محبت ہوتی ہے تو پھر کائنات میں ہر جگہ اسے اپنے محبوب کا ہی حسن نظر آتا ہے وہ اپنے محبوب کے علاوہ کسی تیز کا تذکرہ پسند بھی نہیں کرتا ہم ایسے عاشقوں میں بریلی کے امام کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی حضور کی محبت میں فنا کر دی ان کا حال تو یہ تھا جس چیز کو دیکھتے اپنے نبی کو یاد کرتے حضور اباق صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچ بس جانا محبت کی علامات میں آپ کو بتاتا ہوں بندہ جب کسی کا ذکر کرتا ہے تو بار بار اس کا تذکرہ اس کی زبان پر آنے لگتا ہے بار بار اس کا تذکرہ آنے لگتا ہے میں آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لئے ایک بات کہتا ہوں ایک بندہ مرید بننے کے لئے ایک بزرگ کے پاس کہا کہ مجھے مرید بنا دیجئے کہا جانتے ہوں مجھ کو کہا پہلے سنا تھا آپ بڑے بزرگ آپ کے پیچھے چلوں گا انہوں نے کہا میرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پیر سے بے انتہا محبت ہونی چاہیے کہا میں محبت کرتا ہوں آپ سے مرید کر لیجئے آپ کہا ایسی نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں دیکھنے کے لئے انہوں نے ایک طریقہ کیا اپنایا کہا ایک بھینس خرید کر کے اس کے حوالے کر دیا کہا ایک بھینس لے جا اس کو پال کہا کیا کرنا ہے اس کو کہا اتنا پالنا ہے اس کو صبح نہلانا دوپیر میں نہلانا رات میں بھی نہلانا تین تین بار نہلانا کھانا تم اپنے ہاتھ سے کھلانا اس بھینس کو اور اس کے پورے بدن کو پوچھا مارتے رہنا صفائی کرتے رہنا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کے تھوڑی دیر باتیں بھی کرتے رہنا اس سے دل لگا لینا اس نے کہا آپ کا حکم ہے تو کرتا ہوں اور نہ بھینس سے کیا کیا جائے جانوری ہے نا تو اس نے کہا ٹھیک ہے بزرگ نے کہا تیس چالیس دن کے بعد آؤ آٹھ دن کے بعد وہ آیا تو اس سے پوچھا کیا حال ہے کہا ٹھیک ہوں کہا بھینس کا کیا حال ہے کہا وہ بھی ٹھیک ہے پھر انہوں نے سوال کیا دن بھر کیسے گزارتے ہو کہا اچھے سے گزارتا ہوں بھینس وہ بھی اچھی ہے کہا جاؤ چالیس دن کے بعد ہم ملتے ہیں چالیس دن کے بعد آئے آنے کے بعد اس بزرگ نے پوچھا کیا حال ہے کہا میری بھینس کا حال بھی بہت اچھا ہے کہا تیری خیریت پوچھ رہا ہوں بھینس کی بات کر رہا ہے دن کیسا گزارتا ہے کہا میری بھینس تو بہت اچھی ہے صبح اٹھتی ہے میرے ساتھ بات کرتی ہے دوپر میں میں نہلاتا ہوں رات میں میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں کہا میں تیری خیریت پوچھ رہا ہوں بھینس کی بات کر رہا ہے اس کے بعد چتنے سوال وہ کرتے رہے ہر بات میں بھینس تب اس بزرگ نے فرمایا کہ یہ صرف اور صرف رہرسل ہے ایک پریکٹیز ہے ایک بندہ اگر جانور کے ساتھ بھی وقت گزارنے لگ جائے تو اس کا دل اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور اگر تو اللہ کے رسول کے ساتھ دل لگا لے میرے عزیزو جانور کو تو یہ اختیار نہیں تیرے دل کو قابو میں رکھنے کا لیکن آمنہ کے لال کو یہ اختیار ہے تیرے دل کو اپنے قبضے میں رکھنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑے گی تو کیسے کہ کسرت سے ان کا ذکر ہونے لگ جائے صبح دوپر شام ان کی حدیثوں کی بات کرو حضور کی اخلاق کی بات کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کرو آٹومیٹک آپ کو محبت ہوگی اور اگر حدیثیں یاد نہیں ہیں تو کم سے کم حضور پر کسرت سے درود پڑھنا شروع کرو ایک ہزار بار روزانہ تم درود پڑھو پھر چالیس دن کے بعد مجھ سے ملاقات کرو میں آپ سے بتاتا ہوں انشاءاللہ یہ وہ کامل وظیفہ جو امام غزالی نے فرمایا میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں چالیس دن کے بعد تمہاری خود کی قیفیت ہی ہوگی کہ دنیا تمہیں پھیکی لگنے لگے گی اور ہر رات تم یہ کہہ کر کے سوگے میرے آقا آؤ کے مدت ہوئی ہے میرے آقا آؤ کے مدت ہوئی ہے تیری رحم آنکھیاں بچھاتے بچھاتے تیری یادوں میں تیری حسرتوں میں بڑے دن ہو گئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے یہ کب ہوگی جب کس رس سے تم حضور کو یاد کرو آلہ حضرت کو ہم نے دیکھا فنافر رسول یوں ہی نہیں کہتے کوئی صاحب آئے آلہ حضرت کے پاس ایک گلاب تحفے میں لے کر آئے کہا کہ حضور یہ بہت اچھا گلاب ہے قبول فرما لے دیکھا اس کے بعد کہتے ہیں یہ تو صبح کھلتا ہے شام میں مرجا جاتا ہے میں اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کبھی نہیں مرجا تھا جو کبھی نہیں مرجا تھا لوگ پھول کی تعریف کر رہے تھے آلہ حضرت سے خاموشی گھوارہ نہ ہوئی پھول کو دیکھتے رہے اور پھر نات بھی لکھتے رہے کیا سرطاب قدم حیطن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول حضور کے ہر عزو کو پھول سے تشبیح دینے لگ گئے لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینا مانگے نہ کبھی اتنے نہ پھر چاہے دلن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین و حسن پھول اب آلہ حضرت کو اٹھا کر دیکھیں بوری نات بھول پر لکھی ہے لیکن گلاب پر نہیں مدینے کے گلاب پر لکھی ہے محبت اس کو کہتے ہیں کہ جب اپنے محبوب کا تذکرہ ہو تو دنیا میں کسی بھی شے کا تذکرہ ہو لیکن یاد اپنے محبوب کیا جائے یاد اپنے محبوب کیا جائے میں نے دیکھا ہے آلہ حضرت کو میں اس لئے زیادہ ذکر کرتا ہوں کہ ان کے کلام پڑھنے کے بعد حضور سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے عشق میں اضافہ ہوتا ہے اپنا پریکٹیکل کو ہم بتاتے ہیں باقی دوسروں کا معلوم نہیں نبی اپار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قریب ہونے کا جو شوق بڑھتا ہے وہ آلہ حضرت کے کلاموں سے بڑھتا ہے آپ دیکھیں انہوں نے کہاں کہاں ذکر کیا اور ایسے ایسی جگہوں پر اللہ کی حمد بیان کرنا ہے اللہ کی تعریف جس کو حمد کہتے ہیں وہ جب بیان کرنا ہے بہت سارے لوگوں نے دنیا میں حمد بیان کی ہے اور کئی ایسے دوسرے طبقے کے لوگ دوسرے مکتب فکر کے لوگ بھی حمد لکھیں بچپن میں اردو سکول کی کتابوں میں وہ حمد بھی آتی تھی وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہماری گائے بنائی سنے ہوں گے آپ یا شاید ہو سکتا ہے آپ کے سیلے بس پر چینج ہو گیا پرانے لوگ جانتے ہیں وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہماری گائے بنائی اس پر حمد اللہ کی ٹھیک ہے اچھی بات ہے وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے ہمارا گھر بنایا ہمیں باپ دیا ہمیں ماں دیا وہ اللہ بہت بڑا ہے حمد ہے یہ لیکن عالی حضرت کو دیکھو اللہ کی حمد بیان کرنی ہے یوں کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیراستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اللہ کی حمد ہے لیکن کس بات پر اس بات پر کہ اللہ کا سب سے بڑا شکر اس بات پر ہے کہ محبوب اپنا قریبی ہوا ہمیں عطا فرمایا کہیں پر بھی دیکھیں یہ محبت کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے باتوں میں تقریروں میں کلم میں ظاہر ہوئی جاتی ہے دعا جب بندہ کرتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے دعا میں اپنے کیا کہ عزیز اور قارب کے لئے مانگتا ہے رشتوں کے لئے مانگتا ہے اپنی دنیا کے لئے مانگتا ہے دعائیں یہی ہوتی ہیں آلہ حضرت کی دعائیں پڑھو آلہ حضرت دعائیں کیا کرتے تھے اللہ اکبر وہ بھی مناجات آپ نے سنے ہوں گے مشہور دعا آلہ حضرت کی یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یہ ہے نا پڑھتے بھی ہوں گے یہ مناجات ہے یہ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہوئی دعا ہے لیکن میں اس کی آج خصوصیت بتاتا ہوں آپ کو اس دعا کی اس مناجات کی پوری دعا اٹھا لینا آپ جتنے اشار ہیں اس کے اندر پہلے مصرے میں اللہ سے طلب اللہ سے مانگ رہے ہیں اور دوسرا مصرہ جو بھی آئے گا اس نے اس حمد میں وہ صرف اور صرف رسول اللہ کو مانگا گیا ہے حضور کے تذکرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں مانگا اللہ حضرت نے اب میں پڑھے کے سناتا ہوں دیکھو آپ کیا مانگتے ہیں دعا میں بھی یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑھے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو دنیا میں کچھ نہیں مانگا جب مشکل آئے تو ہے لا مشکل کشا رسول کا ساتھ ہو اور پھر آخری وقت آئے یا الہی یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے یہ قیامت کا منظر ہے یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے کیا ہونا چاہیے پھر کہتے ہیں صاحب کوثر شہے جود و سخا کا ساتھ ہو رسول کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی تھنڈی ہوا کا ساتھ ہو ہر دعا میں دیکھو رسول کا تذکرات اور پھر نزہ کا وقت آئے تو کیا ہونا چاہیے یا الہی بھول جاؤں نزہ کی تکلیف کو کیسے اے اللہ کسی پریشتے کو بھیج دینا تکلیف آسان کر دینا نہیں کیسے تکلیف دور ہو یا الہی بھول جاؤں نزہ کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ حسن مصطفیٰ میرے سامنے آ جائے اور میں نزہ کی تکلیف بھول جاؤں مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو رسول پاک کا ہی صدقہ اور اتنا ہی نہیں یا الہی جب چلوں تاریخ راہ پل سران آفتاب حاشمی نور الحدہ کا ساتھ ہوگی یعنی پل سران پر بھی چلنے کے وقت اللہ حضرت جو مانگ رہے ہیں وہ آفتاب حاشمی نور الحدہ رسول اللہ کا ساتھ ہوگی یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے سر شمشیر جس کو کہتے ہیں تلوار سے زیادہ تیز باریک راستہ ہے اس وقت جب کٹھنائیں ہوں گی مشکلیں ہوں گی آلہ حضرت کہتے ہیں یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو وہ بھی رسول پاک ہی ہیں رسول پاک ہی ہیں ہر مصرے میں یہاں تک کہ جب آپ نے اپنی مناجات کو ختم کیا آخری شیر لکھنے پر آئے کہتے ہیں یا الہی جب رضا خوابِ گران سے سر اٹھائے خوابِ گران کس کو کہتے ہیں لمبی نیند سو کر موت کی نیند کو خوابِ گران کہتے ہیں جب رضا لمبی نیند سو کر اپنی قبر سے اٹھنے والا ہو دعا تو یہی ہونا چاہیے کہ مولا میری نمازیں سب ساتھ رہیں حج بھی ساتھ رہیں زکاة بھی ساتھ ہو میری تصنیفی کام بھی سب ساتھ میں رہے میرے تاکہ میرے آمال میں بھاری ہو جائیں پلے میں آلہ حضرت کی دعا یہ نہیں ہے کہ میرے سارے آمال ساتھ رہے کہتے ہیں یا الہی جب رضا خوابِ گران سے سر اٹھائے دولتِ بیدار عشقِ مصطفیٰ کا ساتھ اگر کچھ رہے ہمارے پاس اس وقت مولا عشقِ مصطفیٰ ساتھ ہو یعنی ہر جگہ جب رسول کا تذکرہ آئے تو یہ محبت کی علامت سمجھو محبت صرف اور صرف ایک دوسرے کو کہہ لینے سے نہیں ہوتی اس کی زندگی میں یہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں اس کی ایکٹیویٹیز میں یہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں بیٹھتے اٹھتے وہ میرے مصطفیٰ کو یاد کرتا ان کی عداؤں پر عمل کرنے لگ جاتا ہے اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رچ بس جائے حال تو یہ ہوتا ہے کہ اسے ہر چیز میں جلوے محبوب ہی نظر آتا ہے آپ کو وہ بات یاد ہوگی بغداد میں بغداد میں ایک مصور ایک آرٹسٹ اسے جیسا ڈائریکشن دیتے اپنے اپنے محبوب کا سیم ویسی ہی فوٹو نکال کر دیتا تھا اس کا کمال تھا اس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس یا کیمرہ یا سکینر نہیں تھا لیکن ہاتھ سے نکالتا تھا بہت سارے لوگ تصویر نکالنے گئے وہاں پر میں مسئلے پر نہیں بات کر رہا ہوں تصویر کے واقعہ بیان کر رہا ہوں وہ زمانہ سیدنا جنید بغدادی کا ہے حضرت جنید بغدادی کو جب پتا چلا لوگوں کی کتار لگی ہے مسئلے کے گھر کے بعد کہاں سب اپنے محبوب محبوب آؤں کی تصویریں نکال رہے ہیں اس کو بولتے ہیں ہلیا اپنے محبوب کا اس کی آنکھیں ایسی اس کا چہرہ ایسا اس کے بال ایسے اس کے ہاتھ ایسے اس کے پیر ایسے وہ ہو بہو ایسی ہی نکال کر دے دیتا جیسے آج سکیچ نکالنے والے ہوچے حضرت جنید بغدادی کو جب یہ بتایا گیا تو وہ خود بھی اس کے گھر گئے لائن میں خود بھی کھڑے ہو گئے جب نمبر آیا حضرت جنید بغدادی وقت کے سید الاولیاء ہے سید تائفہ جن کو کہا جاتا تھا جب وہ مصور کے گھر میں آئے دیکھ کر وہ ڈھر گیا کہا حضور آپ کیسے آئے کہا سنا تیرا کمال ہے تو محبوبوں کی تصویریں ہو بہو نکال کر دیتا ہے سر جھکا ہے اور کہا ہاں میں یہی کرتا ہی ہوں لیکن آپ یہاں کیوں آئے کہا میں بھی ایک شخصیت سے محبت کرتا ہوں چاہتا ہوں کہ اس کی تصویر تجھ سے نکل لاؤں کہا ٹھیک ہے آپ کا حکم کہا کس سے محبت کرتے ہیں آپ جنید بغدادی نے کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے وآمنہ کا درعیتین مدینے کا تاجدار ہم غریبوں کا ماوہ ملجا محمد الرسول اللہ کی ذات سن میں ان کا حلیہ بتاتا ہوں ان کی آنکھیں کس طرح تھی ان کا چہرہ کس طرح تھا ان کے رخصار کیسے تھے ان کے لبھائے ناز کیسے تھے ان کے دست مبارکہ ان کے قدمہ پاک کیسے تھے جنید بغدادی بتاتے جا رہے تھے وہ کلم چھوڑ کر سنتے بیٹھا رہا اس کے بعد کہا بس کیجئے یہ تصویر میرے پاس پہلے سے بنی بنائی رکھی ہے میرے پاس موجود ہے میں آپ کو دیہ دیتا ہوں جنید بغدادی نے کہا تو لوگوں کی تصویریں بنانے کے لئے آرڈر لیتا ہے کئی دنوں کے بعد بنا کے دیتا ہے میرے محبوب کی تصویر پہلے سے ہے اس نے کہا بات در حقیقت یہ ہے کہ میں بھی انہی سے محبت کرتا ہوں ہم دونوں محبت میں شریک ہیں کہا اچھی بات ہو گئی جاؤ تصویر لیاؤ وہ مصور کمال کا مصور تھا اندر گیا اور جا کر کے پورا قرآن پاک لے کر گیا حضرت جنید بغدادی کے پاس رکھ کر کے کہا آپ بتاؤ اے جنید اس سے بہتر میرے مصطفیٰ کی تصویر کیا ہو سکتی ہے جب مجھے میرے نبی کو پڑھنا ہوتا ہے میں پڑھتا ہوں چہرے پاک کا تذکرہ جب زلفوں کی بات آتی ہے تمہیں پڑھتا ہوں جب سینے کی بات آتی ہے تمہیں پڑھتا ہوں آنکھوں کی بات آتی ہے تمہیں پڑھتا ہوں اسی کو علامہ نظمی میں رمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا آغاز سے آخیر تک قرآن نات مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا نوکہ ڈھنگ ہے یہ تصویر مصطفیٰ ان کو نظر آتی ہے جن کا دل حضور کی محبت میں مچھل رہا ہے ورنہ قرآن پڑھنے والے بھی بہت سارے بغض کے کیوڑے رکھتے ہیں انہیں حضور کے خلاف آیتیں ڈھوننے میں بڑا دلچسپی لگتی ہے ورنہ جس کے دل میں حضور کی محبت ہو ہر آیت میں میرے آقا کی عظمت انہیں نظر آتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلکیاں انہیں قرآن میں نظر آتی ہیں بات سرویسی کی ہے جیسا لائٹ اندر ہوگا ویسی روشنی بار جیسا اجالہ اندر رکھو گے ویسی چیزیں دل کے اندر پورا بغض اور کینہ بھرا ہوا ہو اداوت کا اور موڈرن ازم کا تو پھر تمہیں باہر کچھ نظر نہیں آئے گا اندھیرہ ہی اندھیرہ ہی اندھیرہ اس لئے ہر ایک نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی محبتوں سے پہچانا ہے اس لئے میرے آقا فرماتے ہیں میں آئینہ ہو لوگ اپنے آپ کو مجھ میں دیکھتے ہیں لوگ اپنے آپ کو مجھ میں دیکھتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں وہ کہتے بھی ہیں حسان بن ثابت کا چہرہ بھی صاف تھا دل بھی صاف تھا اور حضور کو دیکھا تو پکار اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَتْتُ عَائِنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِ النِّسَاؤُ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھونے دیکھا ہی نہیں آپ سے زیادہ خوبصورت کسی مانے جنہ ہی نہیں یہ کون کہہ رہا ہے جس کا دل حضور کی محبت میں وہاں مچھل رہا تھا اس نے پکار کر کہا تھا اور ان کی باتیں اللہ نے آج تک محفوظ رکھی ابو جہل گستاقتہ خنزیر تھا حضور کو دیکھا تو بدگوئی کرتا رہا ابو لہب بدزبانی کرتا رہا باتیں ان کی کسی کو آج یاد نہیں لیکن حسان بن ثابت کی باتیں سب کو یاد ایک بات یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا وہ پکار کر کہا ہے سعادی شیرازی نے کیا کہا یہ محبت کے جملے ہیں جب دل اور سینہ محبت میں سرشار ہوتا ہے تو زبان سے اس کا اظہار بھی ہوتا ہے حافظ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر میں وجہک المنیر لقد نوبر القمر یا حافظ شیرازی کیسے عاشقے کہتے ہیں یا رسول اللہ سارا جمال تو آپ ہی کے پاس ہے ساری خوبصورتی کے مالک تو آپ ہی ہے حقیقت تو یہ ہے آپ کے چہرے انور سے ٹپکنے والے ایک کترے سے تو پوری دنیا کا چاند روشن ہے چاند کو جو روشنی ملی ہے وہ آپ کے چہرے انور سے ملی ہوئی ہے اسی کو آلہ حضرت نے بھی برمایا ہے نا کہ قیام یہ میراج کی شب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ جو تارے چھمکتے ہیں نا اتنی روشنی یہ کیوں ہے آلہ حضرت کہتے ہیں نہانے میں جو گراتا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے نہانے میں جو گراتا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے میراج کی شب وہ چمک رہی ہے محبوبوں کی بات میں کر رہا ہوں جس نے اپنے دل میں محبت رکھی اور میرے آقا کو دیکھا پھر اس نے پکار کر یہ بھی کہا ہے مک چند بدر شاشانی ہے ماتے چمک دلات نورانی ہے یہ پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ایسے فانی شخص کا تذکرہ کر رہا ہوں جو حضور کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا تھا بیداری کے عالم میں دیکھا تھا تو پکار کر کے پورا نقشہ ہی اپنی نات میں رکھ دیا مک چند بدر شاشانی ہے ماتے چمک دلات نورانی ہے کالی ظلفت اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہن مدبریاں اس صورت نو میں جان اکھا جان اکھا کی جان جہاں اکھا سچ اکھا رب دی شان اکھا اس شان تو شانا سب نبیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا کچھ مہر علی کچھ تیری سنا گستاخ اکھے کی تھی جاڑیاں اقبال کے دل میں بھی جو تھڑکتی تھی وہ محبت مصطفیٰ ہی تھی اسی لئے اس نے پورے لوگوں کو یہ اعلانا کہا تم کیا سمجھتے ہو نبی کی ذات کا مقام کیا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کو ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا توسم بھی نہ ہو ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بس میں توہید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبز حستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے دشت میں دامن کوحسار میں میدان میں ہے بہر میں موج کی آگوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور بہرشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے وہ نام مصطفیٰ کا تذکرہ جب آتا ہے عاشقوں کا ایمان ایمان عشق و محبت جب اس حسن کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیسے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں حضور کا تذکرہ کرنے میں اتنی نزاکتیں عالی حضرت نے تشبیحات جو دی ہیں دنیا کا ایک ہی پھول ایسا ہے جس میں کانٹے نہیں ہیں جس میں کانٹے نہیں ہیں اور شمہ ہے حضور شمہ ہے لیکن ایسی شمہ ہے جس میں دھوا نہیں ہے دھوا جو ہے آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے جلن پیدا کرتا ہے دھوا اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی اس لئے عالی حضرت نے شمہ تو کہہ دیا میرے آقا کو لیکن ساتھ میں کہا یاد رکھو یہ ایسی شمہ ہے جس میں دھوا نہیں ہے اور پھول تو میں نے کہا ہے لیکن پھول میں کبھی کبھار کانٹے ہوتے ہیں یاد رکھو میرا پھول ہوا ہے جس میں خار ہے ہی نہیں کانٹے نہیں ہیں یہ تشبیحات یہ محبت کی علامتیں میرے عزیزو بس میں یہاں یہ بات ارز کرنا چاہوں گا جب سینہ ان کی محبت میں دھڑکتا ہے تو ہر چیز دنیا کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جگمگاتی بھی نظر آتی ایک بات یاد رکھو دنیا کی ہر شے اللہ کے رسول سے محبت کرتی سارے کائنات کے جانور سب رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں جس دن تم محبت میں برابر ہو جاؤ گے پھر یہ کائنات کے دوسرے جانوروں کے بھی حالات تمہیں بتا دیا جائیں گے محبت میں اگر حضور کے برابر ہو گئے بہت سارے چھپے ہوئے راز کائنات کے وہ تمہیں بتائے جائیں گے سب راز کھولے جائیں گے کیونکہ محبت میں جب عاشق سب اسی مقام پر آ جاتے ہیں تو راز کھول دیا جاتے ہیں میں تم مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبی یعنی محبوب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اب میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں ایک چیز یہاں رکھی ہوئی ہے آپ یہ نہیں کہیں گے یہ تیرا ہے یہ میرا ہے محبوب اور محب کے درمیان میرا تیرا نہیں ہوتا جو تیرا ہے وہ میرا ہے جو میرا ہے وہ تیرا ہے اس محبت کا تذکرہ عالی حضرت نے جو فرمایا وہ میں یہی کہتا ہوں جب تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ مقام پاؤ گے کائنات میں جو کچھ بھی حضور کا ہے وہ تمہارا بھی ہیں کیونکہ پھر میرا تیرا نہیں ہوگا جو میرے رسول کا ہے وہ میرا ہے اور جو میری زندگی ہے وہ سب رسول کی ہے حضور پاک کے قبضے میں ہے اس محبت کے مقام پر پہنچنے کے لئے اپنی زندگیوں کو بدلو یہ جو دنیاوی عیش و عشرت میں ہم پڑے ہیں دنیا ہمیں زلیل کر کے مار ڈالے گی کچھ نہیں ہونا ہے ہم نے بہت سارے جنازے جاتے دیکھے ان لوگوں کے بھی جن کو یہ لگتا تھا کہ دنیا کی دولت ہی سب کچھ ہے لیکن دولت انہیں نہ بچا سکی نہ ان کو سکون دے سکی کچھ نہیں ہوگی حتیٰ کہ میں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے مصر میں ایک بہت بڑے بزرگ جن کا انتقال ہوا تھا انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی لیکن عاشق رسول تھے ان کی موت کے وقت ہمارے استاز اور کئی علماء وہاں پر بستر کے پاس موجود تھے شیخ متولی شعراوی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں یہ چیز ہمارے استاد نے بیان کی جب بستر پر وہ لیٹے ہوئے آخری سانسیں لے رہے تھے بات چیت کر رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد جو قریب سے رہنے کے کھڑے تھے ان کو کہا ادھر سے ہٹ جاؤ ادھر سے ہٹ جاؤ لوگوں کو ہٹایا اور اس کے بعد مسکراتے ہوئے انگلی اٹھائیں اور کہا اشہدو اللہ الہہ الا اللہ و اشہدو انکا رسول اللہ کلمہ تیبہ جو پڑھا جاتا ہے آپ پڑھتے ہیں اشہدو اللہ الہہ الا اللہ و اشہدو انکا محمدن عبدہو رسول جس کا مطلب ہوتا ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہی کلمہ ہے یہی ترجمہ ہے لیکن اس بزرگ نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ کیا تھا اشہدو اللہ الہہ الا اللہ و اشہدو انکا رسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے یہ کلمہ اسی وقت بندہ کہہ سکتا ہے جب رسول کو اپنے قریب دیکھ رہا ہو ہر ایک کو یہ کہنے کا نہیں ہے حضور کیوں اپنے پاس دیکھ رہا ہو یہ ہمارے اساتحظہ گواہ ہیں ہم نے دیکھا ہے مزرگوں نے جب حضور کی محبت میں اپنی زندگیاں قربان کی ہیں ان کی محبت میں وہ سرشار رہے تو جانے سے پہلے بھی انہیں عزاز سے بخشا گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سیرانے کے پاس تشریف لائے اور جب حضور قریب ہوں تو پھر موت کا درد کیا پھر روح کے نکلنے کا حساس کیا اس چیز کو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعے سے بہان فرمایا تھا ایک شخص ان سے سوال کرنے آیا تھا کہا کہ سنائیں مومن کی موت الگ ہوتی ہے کافر کی موت الگ ہوتی ہے مومن کو تکلیف نہیں ہوتی کافر کو بہت تکلیف ہوتی یہ کہاں سے ثابت تھے امام آزم ابو حنیفہ نے فرمایا سورہ یوسف پڑھو سمجھ میں آئے گا سورہ یوسف پڑھ کے آیا موت کا ذکری نہیں کہا اس میں تو کہیں ہے نہیں کہا پھر سے پڑھ کے آؤ پھر گیا کہا اس میں تو کچھ نہیں کہا کیا ہے کہا یوسف و زلیخہ کا واقعہ ہے امام آزم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں تجھ کو یوسف و زلیخہ کے واقعے میں کیا پڑھا یہ نہیں پڑھا کہ زلیخہ نے ساری عورتوں کو ایک محل میں جمع کیا سب کے ہاتھوں میں لیمو دی اور چھوری دیا اور کہا جب یوسف آئیں گے میں کہوں گی تو کٹ دینا کہا ہاں یہ پڑھا پھر کیا ہوا کہا یوسف آئے سجا کر ان کو سمار کر زلیخہ نے لائے حال میں عورتوں سے کہا کہ اب لیمو کٹو عورتیں یوسف کو دیکھتی رہی اور انگلیاں کٹ دیں لیمو سب کا گر گیا چار چار انگلیاں کٹ گئیں یہ قرآن میں ذکر موجود ہے مجھے بتاؤ آپ کی بھاتہ لگے عورت وہ بھی انگلی کٹے گی انگلی کٹے گی چھوٹی سی چیز پر ہا ہو ہا ہو چلانے والی عورت چار انگلیاں کٹ لے گی وہ کٹ گئی کٹی نہیں تھی وہ کٹ گئی وہ حسن دیکھنے میں مصروف تھی امام آزم فرماتے ہیں اسی واقعے سے میں نے اخذ کیا ہے مومن کی اور کافر کی موت میں فرق کیا ہوتا ہے کافر تو بھیانک شکلیں دیکھ رہا ہوتا ہے مومن کی روح نکلنے کا احساس اس لئے نہیں ہوتا کہ حسن مصطفی صاحب نے ہوتا ہے جمال یوسف کو دیکھتے ہوئے کٹی ہوئی انگلیوں کا درد نہیں معلوم ہوتا تو جمال محمد دیکھنے کے وقت روح نکلنے کا بھی احساس نہیں ہوتا ہم تمنا یہی کریں گے انشاءاللہ حضور ہمارے سرانے تشریف لائیں گے اپنے حسن دو عالم سے ہم سب کی آنکھوں کو نوازیں گے ضرور نوازیں گے لیکن شرف یہ ہے کہ دنیا کی مجازی عشق و محبت اور ان کے حسن کے فتنوں سے اپنے آنکھوں کو آزاد کر لو آج اپنے آنکھوں کو پاک کر لو انٹرنیٹ کے دیوانیں ہیں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں رات بھر موبائل کے چکر میں سکرین پر جو بھیانک تصویریں تمہیں ہاتھ دکھائی جاتی ہیں اور یہاں تصویریں ننگی تصویریں اور اتنا بڑا طبقہ ہمارے نوجوانوں کا اس میں ہلاک ہو گیا ہے برباد ہو گیا ہے جوانیاں ختم کر بیٹھے ہیں ایک جو نہیں میرے پاس ہزاروں کی مثالیں موجود ہیں یہ انٹرنیٹ جو ہے افیون کوکین اور چرس گھانجے سے بھی زیادہ خطرناک نشاہ ہے یہ ایڈکٹ بنا چکا ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں آپ نشاہ خور ہو چکے بغیر کھانے پینے کے دن بھر رہ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے بغیر پورا دن نہیں گزرتا آج تمہارا ایسا ایڈکٹ تمہیں بنایا گیا اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن جتنے انگسٹرز ہیں نوجوان ہیں وہ سب اس کے پرستار ہو گئے شہدائی ہو گئے اور ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ کے استعمال کو میں ناجائز وہ حرام نہیں کہتا بہت ساری چیزیں آج اسی پر ڈیپینڈ ہیں بغیر اس کے کام نہیں ہوتا لیکن سرچ ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ ایٹی پرسنٹ نوجوان سے پورنوگرافی سرچ کرتے ہیں صرف بھیانک تصویریں گندی تصویریں اور یہاں فلمیں دیکھنے کے لئے اس کا استعمال ہوتا ہے لوگ یہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا قرآن کہتا ہے کہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے دلوں میں گزرنے والے حالات سے بھی مولا واقف ہے اللہ تبارک و تعالی بے خبر نہیں ہے لہٰذا تم جب اپنی آنکھوں کو بے حیاء کر ڈالوگے ان آنکھوں کو گندی کر ڈالوگے پھر کس نیو سے یہ تمنا کروگے کہ میری آنکھوں کو بھی دیدار مصطفی محسر آجائے آنکھوں کو پاک رکھو گے تو یہ کہہ سکتے ہو کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں یہ مفتی آزم ہند کی دعا ہے شہزادہ اعلیٰ عزیز وہ بھی عاشق رسول دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں حضور کا چہرہ ہمیشہ میرے آنکھوں میں نقش ہو جائے انہیں نجے کا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں اور پھر کہتے ہیں فرشتے جو پوچھیں قبر میں کس کی امت ہو یہ عاشقوں کا جواب دیکھیں جو سچا محبت کرنے والا ہے وہ کیا کہتا ہے فرشتے جو پوچھیں قبر میں کس کی امت ہو مفتی آزم کہتے ہیں میں جواب دوں گا لو دیکھ لو ہے تصویرِ یار آنکھوں میں لو دیکھ لو کہ ہے تصویرِ یار آنکھوں میں عزیزہ نقرامی آنکھوں کو پاک کرو اور پھر تمنہ کرو وہ یقیناً رسول نوازیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نوازیں گے میں نے اپنی زندگی میں جو آجائبات پچھلے دو سالوں میں دیکھے کبھی نہ سنے تھے نہ دیکھے تھے اتنی بات ضرور کہوں گا حضور کی محبت میں اور ان کی عزت میں جب بات کی جاتی ہے ایک رات بھی وہ رسول ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے تنہا نہیں کھو دیں دیتے اس محبت میں آنے کے لیے آپ کا دل دھڑکے اس نبی کے لیے سینسیٹی ہو جاؤ سیریس ہو جاؤ کرنٹ کا اتار کو ہاتھ لگانے سے جیسے شاک لگتا ہے حضور کی عزت پر اگر توہین کی کوئی بات کرے تو اس سے زیادہ سخت کرنٹ آپ کو لگنا چاہیے اس سے زیادہ لگنا چاہیے یہ محبت کی علامت ہے میں ہر چیز برداشت کرلوں گا میرے نبی کے خلاف کوئی ایک جملہ برداشت نہیں کرلوں گا میرے عزیزو یہ صرف ممبر پر نہیں ممبر پر نہیں میں ایک بہت چھوٹا سا آدمی ہوں میں اپنے لیے کوئی بڑے بڑے القاب ٹائٹل پسند نہیں کرتا نہ ہی میرے نام کے نعرے میں پسند کرتا ہوں میں تو صرف اتنی دعا کرتا ہوں اتنی دعا کرتا ہوں کہ سگے تیبہ سب مجھے کہکے پکاریں بے دم سگے تیبہ سب مجھے کہکے پکاریں بے دم یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ سب مجھے مدینے کا کتہ کہکر پکاریں یہ میری پہچان سب سے بڑی ہے یہ میرے لئے اعزاز ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتہ ہے یہ بے دم وارسی نے دعا کی تھی سگے تیبہ سب کہکے پکاریں مجھ کو بے دم سب لوگ مجھے تیبہ کا کتہ کہکر پکاریں یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے ہیں میری پہچان اتنی رہے لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جس دن سیریس ہو جاؤں عزتیں تمہارے قدموں میں ہیں عزتیں تمہارے انتظار میں ہیں آج جو کچھ بھی ملنا ہے اس نبی پاک سے ملنا ہے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بکتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی عالی حضرت نے ہمیں یہ بتایا ہے خلق کے حاکم ہوتم یا رسول اللہ رزق کے قاسم ہوتم جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑ ہوں درو اور بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر نہ بھاگنے کی جگہ نہ ٹھہرنے کی جگہ حضور کو چھوڑو گے نہ بھاگنے کی جگہ ملے گی نہ ٹھہرنے کی جگہ ملے گی جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں یہ اس بات کو تیہ کر کے چل ہو آج نوجوانوں کو میں اعلان پکار کر کے کہنا چاہتا ہوں کچھ چیزیں کیا میرے نبی کیلئے نہیں چھوڑ سکتے دنیا بھی عشق و محبت میں تم اپنے کپڑے بھی بدل لیتے ہو اپنے جسم کو بدل لیتے ہو محبوبہ کو اگر لال کرل پرسند ہے تو تم لال ہو جاتے ہو اسے پیلا پسند ہو تو پیلے ہو جاتے ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پسند ہے تو کیا فجر میں اپنا بستر نہیں چھوڑ سکتے کیا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچانے کے لیے تمہارے دل میں اتنی محبت باقی نہیں ہے کہ گھر سے ساری چیزیں چھوڑ کر میں بھاگ کر نکلوں نماز تو ہے اللہ کی عبادت لیکن مجھے میرے نبی کی آنکھوں کو تھنڈک پہنچانے ہیں اپنے باپ کے لیے دوڑتا ہے بندہ اپنی بیویوں کے لیے دوڑتا ہے کیا اپنے رسول کے لیے نہیں دوڑ سکتا تمہارا بچہ اگر کوئی ایک مٹھائی کی اور ایک کھلونی کی خواہش کرے تو تم بھاگتے بھاگتے چلے جاتے ہو اس کے ایک چوکلیٹ کے لیے تم بھاگتے ہو میرے رسول کی آنکھوں کی تھنڈک کے لیے کون بھاگتا ہے آج کیوں نہیں اٹھتے اللہ کے نبی سے اگر سچی محبت ہے تو یہ بستروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں آ جاتے ہیں اس کے علاوہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر کانوں میں یہ سب بولیوڈ اور ہالیوڈ کیوں بچتے ہیں یہ گندے نغمے اور یہ فلمیں ترانے کیوں بچتے ہیں تمہارے کانوں میں تم ان کے ایڈکٹ اور ان کے عاشق کیوں بن گئے ہیں تمہیں پتا ہے قیامت کے دن حکم ہے گانے سننے والوں کو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا سیسا آگ میں پگلا کر ان کے کانوں میں ڈالا جائے کہ بھیجا باہر آ جائے تمہیں کیا ضرورت ہے تم اس قوم میں نہیں ہو عاشق کرنے کے لئے یہاں نہیں پیدا کیے گئے تم رسول اللہ کے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر امت ہو دنیا کیا کر رہی اس سے تمہیں مطلب نہیں بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں ہم بولتے ہوئے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے عاشق کو کیوں ختم کر رہے ہیں آپ ہمارے عاشق کو کیوں ختم کر رہے ہیں ساری دنیا آج اتنے آگے بڑھ گئی ہے تمہیں ساری دنیا کو دیکھنے کے لئے نہیں بھیجا گیا تمہیں گمبد خضرہ دیکھنے کے لئے بھیجا گیا تمہیں رسول پاک کی اقتداء کے لئے پیدا کیا گیا ہے تم چلو تو آمینہ کے لال کے پیچھے چلو عزتِ اسی میں میرے عزیزوں آج جو یہ کہتے ہیں نا صرف سوٹ بوٹ میں ہی عزت ہے جن کو لگتا ہے کہ ٹائی سوٹ بوٹ میں پہنیں گے تو ہی عزت ہے ہم نے دیکھا ہے ان ملہ لوگوں کو جس سے امریکہ بھی آج خوف سے تھر رہا ہے پگڑیاں پہنتے ہیں جبہ کرتہ پہنے ہوئے ہیں لیکن سپر پاوروں کو ڈرا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ آج دنیا میں نہیں ہے آج نہیں ہے یہ حالات کچھ مولوی لوگوں نے یہ بھی ثابت کر کے دکھایا ہے کہ لباس سے عزت نہیں ہے حضور کی غلامی میں عزت ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کرو دنیا طاقت کے سامنے جھکنے پر آج مجبور ہے اور ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یورپ کی سرزمین میں ابھی چار سال پہلے کی بات تین چار سال پہلے کی بات ہالینڈ میں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے منسٹرز ڈسکس کر رہے ہیں کس بات پر ارے وہ بہت پواش کنٹری ہے بہت ترقی آفتہ ملک ہے نیدر لینڈ ہو یورپ ہو سب جانتے ہیں آپ لیکن وہاں بیٹھے ہوئے منسٹر ڈسکس ہیں کس بات پر کر رہے ہیں ارے بہت دور ایک ملک میں ویل چیر پر ایک مولوی بیٹھتا ہے لبائی کا یا رسول اللہ کے نعرے لگا تھا اور معذور ہے معذور ہے دونوں پیروں پر کھڑا نہیں ہوتا لیکن بات اس کی یورپ کی پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے اور یہ بھی ٹویٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ بہت ہی خطرناک آدمی ہے یورپ تھر تھر آ رہا ہے جن کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں جس کو انہوں نے نہیں جمع کیا ہو سارے پیٹروٹ میزائل بم دھما کے سب تمہارے پاک ایک معذور عالم سے پھر بھی تمہیں ڈر لگتا ہے اس سے پتہ یہ چلا ویل چیر پر بیٹھا ہوا معذور عالم پوری دنیا کو ہلا کر دکھاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے طاقت تخت اور تاج کو نہیں کہتے طاقت عشق مصطفیٰ کو کہتے حضور کی محبت اگر سینے میں ہو تو اللہ خوب دشمنوں کے دلوں پر روبتاری کر دے گا خود اللہ دشمنوں پر روبتاری کرے گا آج خلاصہ کلام یہی ہے جس کو اقبال نے کہا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و کلم تیرے ہیں آؤ میرے عزیزوں اس بات پر آپ اپنی تقریر ختم کرتے ہیں اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين